اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اور آج کی نسل تو بالکل بھی نہیں جانتی ہوگی کہ اداکارہ نغمہ کون ہے ہمارے دور میں البتہ جب ہمارے لڑکپن کا جوانی کا دور تھا تو ہمیں یاد ہے اداکارہ نغمہ ہوا کرتی تھی بہت کامیاب اداکارہ نہیں تھی یہ لیکن ہوا کرتی تھی کچھ فلموں میں انہوں نے کام کیا بڑے بڑے ہیروز کے اگینسٹ انہوں نے کام کیا یہ ایک بڑا عجیب و غریب فنانونا ہے کہ اس خاتون کو اس اداکارہ کو صرف شادی شدہ مردوں میں تلچسپی تھی ساری عمر انہوں نے شادی نہیں کی مگر ان کے جتنے بھی معاشقے ہیں وہ بڑے امیر اور نامور مگر پہلے سے شادی شدہ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ان کا جو سب سے زیادہ سٹرونگ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک بانڈ رہا وہ بھارتی سابق ٹیسٹ کرکٹر سورف گنگولی کے ساتھ رہا سورف گنگولی جو ہے وہ اتنا آپ یوں کہہ لیں کہ اتنا متنازع ان کا رشتہ بن چکا تھا سورف گنگولی کا کہ انڈیا کوئی اگر کسی میچ میں شکست ہوتی تھی اس دور میں یہ دوہزار ایک کی بات کر رہا ہوں میں تو تب بھی اس کا پورے کا پورا جو ملوہ ہے وہ نغمہ پر ڈال دیا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے یہ ہے یہ پنوتی ہے یہ نہوست ہے آپ کوئی پتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں سر کے چیزوں کو بہت یقین سے مانا جاتا ہے تو اداکارہ نغمہ جو ہے وہ ہر جگہ گنگولی کے ساتھ نظر آیتی تھی سورف گنگولی اس وقت کے بہت مائناز انڈین پلیئر تھے نظر آیا کرتی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ان کا معاشقہ جو ہے وہ تب ٹوٹا کہ جب سورف گنگولی کی بیوی نے جو ہے اتنا چرچہ ہو گیا سورف گنگولی کی بیوی نے عدالت سے رجوع کیا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہیں اس کے بعد جا کے نغمہ جو ہے وہ خود بخود ان سے دور ہوتی چلی گی اچھا جب وہ خیر گنگولی سے دور ہوئیں تو انہوں نے انڈین فلم انڈسٹری کو بھی خیر بات کہہ دیا پھر وہ انہوں نے رخ کر لیا ساؤتھ کا اچھا بھارت میں کوئی صرف بولی وڈ نہیں ہے بھارت میں جو ہے وہ اور بہت بڑی بڑی جو ساؤتھ کی انڈسٹری ہے وہ بولی وڈ لیول کی انڈسٹری ہے بیسکلی ساؤتھ انڈین فلم کی جو انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے انہوں نے پھر ساؤتھ کا رخ کر لیا وہاں پر بھی ان کے ایک اداکار تھے ان کا نام تھا شرط کمار جی ان کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ بارڈنگ ہونا شروع ہو گئی وہ بھی شادہ شدہ تھے ان کے ساتھ بھی ان کے چرچے ہونے لگ گئے شرط کمار کی بیوی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی جب ان کو احساس ہوا کہ میری وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اب پھر جو ہے پھر یہ بوجھ پوری موویز میں نے کام کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ بھی ان کا جو ہے ایک معاشقہ چلا ہے پہلے روی کشن کے ساتھ اور بعد میں منوش کمار اس کے پار بہت مشہور ایک واقع ایکٹر ہے اس کے ساتھ جناب وہ بھی چھوڑ گیا یہ دونوں شادی شدہ تھے یہ خاتون کرتی یہی رہی ہے کہ ان کے معاشقے جو ہیں وہ ہمیشہ کسی شادی شدہ بڑے ایکٹر کے ساتھ یا کسی ایسے بڑے کرکٹر کے ساتھ سیلیبرٹی کے ساتھ رہے ہیں خود یہ بغیر شادی شدہ جہاں وہ رہ گئی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ کسی اور کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو تو یہی ہوتا ہے دوبی کا کھتا نہ گھر کا نہ گھاڑ کا ویڈیو پسند آئیے ہو لائک کیجئے کا فیڈبیک دیجئے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا دوستو اللہ نکے باہر